موسیقی اور کیوں ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ جی اسلام علیکم حاج صاحب جی وارنگ اسلام حاج صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لے کے ہیں گزار یہ ہے کہ درہ بندی تو ہوتی رہے گی اور مزید بھی ہوگی کیونکہ ہر تاجر کا حق ہے جمہوریت ہے نا ہر بندے کا حق ہے اپنی سیاست کرے تاجروں کی خدمت کرے تو اس کا آپ دیکھیں اس کا توڑ گیا ہے اگر توڑ دیکھیں تو اس کا توڑ ہے الیکشن جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ گروپ بندے جائیں گے مزید بھی بڑھیں گے ایک عدد دو ہو سکتا ہے جلدی آجے گروپ کیونکہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کام وہ اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کے پاس وہ دوسرے ایک بات چلے جاتا ہے اور لوگ جسے زیادہ محبت کرتے اس کے پاس زیادہ جاتے ہیں تو یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا تو میری تمام گروپ سے گزارش ہے کہ وہ الیکشن کریں الیکشن کی طرف آئیں کیونکہ الیکشن عزت اور زلد اللہ کے آزت میں ہیں اگر آپ مخلص ہیں تو آپ الیکشن کریں دیکھیں پھر آپ اللہ تعالی جس کو عزت دے گا تو اس عزت کا مزہ ہی اور ہوگا تو یہ تو جمہوری حق کے ووٹر کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم ایک کچھ دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تاجر کہتے ہیں یا میں کس کے پاس جاؤں کون سا ہمارا نمائن جائے جب الیکشن ہوتے تو پھر جترے ہوتے دارے وہ دکانداروں کے پاس بھی جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مجھے ان کے ووٹ دے گا تو میں منتحو ہوں گا تو پھر ان کے کام بھی کرتے ہیں تو ووٹر کی اپنی عزت ہوتی ہے اور عدداد کی اپنی عزت ہوتی ہے ہر مارگن میں الیکشن ہونا چاہیے اس میں کیا ہوگا جو حق دار ہوگا اس کو حق ملے گا جس کے پاس ابھی چار ووڈے وہ بھی گروہ پڑھا کے بیٹھ جاتا ہے جس کے پاس چار ہزارے وہ بھی گروہ پڑھا کے بیٹھا ہے اب اندازہ تو فرق تو اس وقت پتا چلے گا جب دو پیل وان اکھاڑے میں اتریں گے تو پھر جس کو اللہ جد دے یہ میرا پیغام شکریہ تھا شکریہ ہائی صاحب آپ نے جواب دیا ہمیں ہائی صاحب کا کہنا تھا کہ مارکیٹس میں الیکشن ہونے چاہیے تاکہ یہ ایک جمہوریت ایک حق ہے تاجروں کا اور جو الیکٹ ہو کر جب الیکٹ ہونا الیکٹ ہو کر جب لوگ آئیں گے تو اس میں پھر گروپ مندیاں بہت کم ہو جائیں گی کیمرو میں محمد صابر کے ہمراہ حاجی محمد صحیح نظام ٹی وی لاہور